انہوں نے کچھ ورکلوڈ مینجمنٹ ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے چیزیں کی ہیں اور ہم لوگوں نے ان سے یہ بات کیا ہے کہ جو لڑکے اس سیریز کے لئے سیلیکٹ ہوں گے ان کو تو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک بات لیکن جو اس سیریز میں نہیں سیلیکٹ ہوتے جو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین ٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے اس میں کوچ کا بھی انپورٹ تھا اور اس میں کپتان کا بھی انپورٹ تھا تو میں پہلے ٹیم اناؤنس کر دیتا ہوں جی کپتان بابر آزم عبرار احمد آزم خان فخر زمان افتخار احمد اماد وسیم محمد عباس آفریدی محمد رزوان محمد عامر محمد عرفان خان نسیم شاہ سیم ایوب شاداب خان شاہین شاہ آفریدی اسامہ میر عثمان خان زمان خان اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پانچ ریزروز بھی رکھ لیں لیکن وہ نون ٹریولنگ ریزروز ہوں گے حسیب اللہ محمد علی وسیم جونئر ساہبزادہ فرحان سلمان علی آگا آہ گوئنگ فورڈ آمر اور اماد کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویلیبل کیا تھا for the selection and i think آہ یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہارس کو بھی جہاڈ ٹھوں سے کیسی نہیں ہے تو obviously عماد وسیم comes in automatic choice تو اب میں یوسف بھائی کو مائک دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہے پوری سیلیکشن کے میٹیوز کے لئے حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے question کے سب جواب دیں گے لیکن میں دو players کو مبارک بات دوں گا ایک تو عثمان خان ہے اور ایک عرفان علیہ نیازی دونوں youngster ہیں دونوں نے اچھا perform کی ہے جس کی وجہ سے ان کی سیلیکشن ہوئی ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے کوئی youngster perform کرتا ہے ان کو آپ موقع دیتے ہیں پاکستان کے لئے کھیلنے کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی inspiration ہوتی ہے کہ وہ اور محنت کریں گے لیکن ان کو نظر آئے کہ جو perform کرتا ہے ان کو پاکستان کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو میں ایک دفعہ پھر ان دونوں کو مبارک بات دوں گا اور میں wish کروں ان کو دونوں اتنا اچھا کھیلیں کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہو ان سے سویل عمران رفیق خان ان یاکوب صاحب جس طرح کھاڑی آپ نے چناؤ گیا ہے ان کا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آگے جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے لئے آپ نے یہ کم میر تک کے نام بھی دینے ہیں پچیس اس کی لاس ڈیٹ بھی ہوگی رد و بدل کے لئے تو یہ نیوکلس جو ہوگا یہ لگ بگ یہی ہوگا یا اس کے بعد بھی آپ سو سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے باہر بھی لڑکے آ سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے سیونٹین کا سکارڈ رناؤنس کیا اور آبیسلی ساتھ ہم نے پانچ زرف کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیس سے بائیس لڑکے جن کے اوپر ہم پورا انحصار کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ تک جو ورلڈ کپ کی کمپین ہے یہ پچیس میہ کو جو ہمیں نام دینے ہیں اس سے پہلے پہلے کہ کون سے لڑکے جو پاکستان ورلڈ کپ سکارڈ کا حصہ ہوں گے وہاں آپ صاحب سلام علیکم پہلے تو مبارک ہو کے آپ سیلیکٹر بھی ہیں اور سینئر مینیجر بھی بن گئے تو یہ بتائیے گا کہ آپ مینیجر ہمیشہ ٹیم میں ایک ہوا کرتا تھا جس کا کام تھا مینیج کرنا ٹیم کو تو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ آپ کھلاڑیوں کو عبدر بھی کریں گے تو بہتر نہیں تھا کہ آپ سینئر مینیجر کی بجائے آپ عبدرور کا نام شامل کرواتے ہیں ایک دوسرا رزاق سام میرا آپ سے کوئیسن یہ ہے کہ یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں جو حالات چینج ہوتے ہیں پورا تیا پانچہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ دوسرے ممالک میں ورڈ کپ کے لیے اٹھارہ انیس کھلاڑیوں کی لائن اپ تیار کر لیا ہے ان لوگوں نے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خدا نہ خاصتہ اگر حکومت چینج ہو تو آپ لوگ دوسرے لوگ آپ کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ پاکستان میں لیک نہیں ہے اس قسم کا بڑا اچھا سوال کیتا ہے حکومت تا چینج ہوتے ہیں ساری جو چینج ہوتے ہیں پھر میڈیا چینج نہیں ہوتی میڈیا سیم کی سیمی ہے آبا یہ دیکھیں ہم نے جو ہمارا ویجن جو ہے ہم نے کوئی سیٹ کیا ہے سب نے مل کر یہی ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم سیٹ کر دیں ہم رہتے یا نہیں رہتے حکومت رہتی کی نہیں رہتی کوئی چینج ہوتی کی نہیں ہوتی پر یہ کہ پلیئرز کے ساتھ جو ہے نا آہ بلکل انصاف ہو اور پلیئر کو یہ فیل نہ ہو کہ کوئی رہے نہ رہے تو ان کی سیلیکشن جو ہے آہ وہ ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ٹیم کو بڑا فائدہ ہو سی تو ہم اس پر کوشی کر رہے ہیں کہ اس کو ہم سسٹمائز کر رہے ہیں سارا پیش آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آہ ایسا سیلیکٹر اور اس کے بعد سینئر مینیچر آہ تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیتے کہ جب آہ چیئرمن آہ موسیٰ نکوی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور اپنی سیلیکشن کمیٹی کی اناؤنسمنٹ کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان سب جو ہمارا ہمارا پینل ہے اس کو آہ ایڈیشنل ذمہ داریاں بھی دھوں گا تو یہ ذمہ داری اس میں سے ایک ذمہ داری دوسری بات یہ کہ یہ جو سینئر مینیجر کی آپ بات کریں کہ آج سے پہلے نہیں ہوا آپ اس کو سینئر مینیجر کہہ دیں آپ اس کو اوبزرور کہہ دیں پہلے بھی مینیجر اور اسیسٹن مینیجر ساتھ کام کرتے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور یہ ہیسٹری میں رہا ہے ایون کے لاسٹ سیریز میں بھی مینیجر اور سینئر مینیجر تھے اور یہ ایک چلتیر آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نئی چیز ہے یہ کوئی سمتنگ جو out of the box ہے آپ کو سوال کو آگے لے کے جاتے ہوئے obviously as a senior manager obviously I will look into the management side as well but at the same time I will also see oversee the rotation policy the implementation of plans بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ رہنا ان کے workloads کو observe کرنا اور یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی selectors ہیں وہ بھی all over the world جو ہے اپنی teams کے ساتھ travel بھی کرتے ہیں but as an manager obviously we are looking into سکتے ہوگا اسے پچھیکے ہیں رہا سکتے ہوگا